ہلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں خوش ہے مازے میں ہیں آج سنڈی وقت کا دن تھا تو کئی تھی صبح جلدی تو جو مائیں ہوتی ہیں ان کا آغاز ان کے بچوں سے ہوتا ہے اور ان کے بچوں بھی ختم ہو جاتا ہے اور میں ابھی محمد کو ناشتہ کرا رہی تھی ان کا کیا ناشتہ اور کیا کھانا ایک کھانے کے لئے بھی میرا بیٹا اتنا زیادہ رویا ہے اور محمد کو کھلا رہی ہوں جو قدلیا اور میرا بیٹا ان جنوں نے اتنا زیادہ بیچارہ بیمار ہے کہ اس کو اتنا سکھلو ہوا ہے کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہیں نمونیاں بہت پھیلا ہوئے خوش کی سردی ہے بارسیں آج کل نہیں ہو رہی کام زیادہ ہی ہو رہی ہیں کبھی ہوتی ہیں تو کبھی نہیں ہوتی تو اس فالی موسم میں آپ نے اپنی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں نے محمد کو بہت زیادہ ایکسٹرارنری پیک کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کبھی کبھی مجھے میرے ہزبینڈ اور میرے فادر ان لائے وہ دارتے ہیں کہ تم اس کو اتنا زیادہ پیک کیوں رکھتی ہو لیکن میں ان کو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں وہ ایک ماں ہوں اور ماں سے زیادہ کوئی حمدار نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ میرے ولوگز وہ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور میں نے محمد کے آگے کوئی اس کے ہزاروں ٹوئیز رکھے ہیں لیکن یہ وہ والا بچہ ہے لانکہ یہ پرانے ٹوئیز دیکھ دیکھتے ہیں تو اب یہ ان کے ساتھ کچھ خاصا نہیں لگتی ٹوئیز کے ساتھ اس کی تو انہیں کہ آپ کیا کریں بیٹا اسی کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑے گا کیونکہ آپ بہت چھوٹے آپ کو تو پتہ کہ یہ ٹوئیز کا اللہ کا شکر ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے اس کو میں نے ریکاور کیا ہے کیونکہ کافی زیادہ برڈ ہی تھی اور لمونی کا مجھے درد ہے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہونا چاہے تو میرے بیٹے کی جو فرس پینٹر ہے کیونکہ یہ اپریل میں پیدا ہوا تو وہ موڈریٹ ویزر ہوتا ہے اور یہ اپریل میں پیدا ہوا تھا تو کچھ اچھا ہی موسم تھا اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے بہت اچھے طریقے سے گزر گئے ہیں تو سردیاں اس کی پہلی پہلی تھی اس لئے اس کو سردیوں سے بچانا تھا کیونکہ بڑوں سے کہتے ہوئے سنایا ہے کہ بچوں کو پیدا سردی سے اور پیدا گرمی سے بچانا پڑتا ہے بس اگر وہ پہلی سردی اور گرمی سے نکل جائیں تو پیدا کچھ نہیں ہوتا محمد آپ یہ کیا کھا رہے ہو ماما آپ کھانا کے لیے محمد کیا رہی ہو اور میں خود بھی بیمار تھی اس لئے میں کچھ بلوگ نہیں اچھے سے بنا سکی اور بچوں کی نافت کرنا دینا میرے خیال میں ماموں کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اور محمد اوپر تیکھو محمد رایان رایان اور آج کل میرا بیٹا جب سے بیمار ہونا اس کے بعد کھانے کی نہیں ماملے میں اتنا چوزی ہو گیا اور اتنی مشکلوں سے کھاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں تو ابھی میں اس کو کھانا کھلا رہی تھی ساتھ اپنے ولوگ بھی بنا رہی تھی آپ لوگوں کے لئے محمد کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے سوچا کہ فیون اپنے لئے کچھ اچھا سا بنایا جائے اور محسن بھی بہت اچھا تھا تو یہاں پہ آج میں نے چکن کا سوپ بھی بنایا تھا اور اس ہی ککر میں میں چکن سوپ بنایا تھا ککر کو میں نے واش کی بغیر اس میں میں نے چنے کی جو دال ہے وہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹا پہلے میں نے بھی گھو کے رکھ دی تھی تو اس میں میں نے اب وہ دال ڈال دی اب اس میں میں نے کیمہ جو ہے وہ بھی واش کر کے رکھا باتا ہے اس میں میں آدھا کیمہ ڈالوں گی سارا نہیں ڈالوں گی اور کیمہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی جو ہے وہ کباب کا مسالہ ہم نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دیا آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے ایڈ کیا تھا اور اس میں پھر ہم اس میں تمام سپائسل ڈالیں گے کالے مرچیں لانگ زیرا بادیان کا پھول نمک اور حلدی وغیرہ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے بعد میں نے اس میں زیرا جو تھا وہ میں نے لاس میں ایڈ کرتا اس میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس میں تین اہد کالے مرچیں اور اس میں ایڈ کر وقی کار دیتی اور ایک ایڈ کیا اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یہاں sure 향و نکال اس میں پانی did ایڈ کر دیا تھا تاکہ تھوڑا اورَّب مزے کا فلیور اور ہم تیسٹ یہاں پہ توارے پھر مکس کریں یہاں پہم چیزیں ر Gates جولدی میکس دیرہ کر Whisky پھر اس کے بعد کوئی ٹھرٹی منٹ تک چلتا رہا اور اس کے بعد کوکر کو اتارنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی سی ٹکیاں بنایا اور پھرائے کر کے کھا لیا اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی اس وقت مجھے محمد بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اور یہاں پہ ہم نے سیٹی لگا کہ اس کو چولے کو پرک دی اور بڑا ہی آسان ہے اس کو بنانا اگر آپ کے پاس کوکر نہیں بھی ہے تو بھی بہت اچھانی سے بڑھ جاتا ہے اور کھانا مانا کھانے کے بعد ہم باہر آگئے کیونکہ باہر سے ہم آئے تھے کیونکہ میری جو ننٹ نے ماما اور بابا کے لئے میڈیسن لینی تھی تو یہاں پہ ہم میڈیسن لینے آسان محمد کو بھی لے آئے کیا ساتھ میں نے کہا یہاں چھوٹا سا ولوگ بنا لوگ کے باہر اتنی زیادہ فوق تھی ہیں بارشہ نہ ہونے کی وجہ سے فوق بہت زیادہ ہے اور وہاں سے میڈیسن لینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ اپنے اسی ہی قریبی مارکٹ میں آگئے تھے کیونکہ یہاں سے میری جو ننٹ نے چکل مغیرہ اور گوش بخیرہ لینا تھا کیونکہ میں اندر نہیں کیونکہ میرے ساتھ محمد تھا تو اس کے بعد ہم لوگ جب گھر آئے تو گھر آکے دیکھا کہ ہم نے جو پیرٹس رکھے تھے وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اٹھائنڈ کی وجہ سے برڈز ہیں وہ مر گئے ہیں اس لئے اٹھائنڈ کی وجہ سے برڈز کو مت رکھیں اور خیر میں آج کا ولوگ بھی کچھ اتنا ہی تھا آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو ضرور لائک کومنٹ اور شیئر بھی کریں اگر ہو سکے تو پلیز میری چیلنگ کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ٹیک ہی اور اللہ حافظ با باائی